تو ہیلو فرینڈز آئیے اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں پھر پینی سٹوک کی اس سٹوک میں آج پانچ پرسنڈ کا لور سرکر لگ گیا ہے یہ سٹوک 2.30 کی پرائز پر ٹریڈ کر رہا ہے دوستو یہ سٹوک پہلے بہت ہی تیجی سے بھاگا تھا لیکن آج کل اس سٹوک میں گرابٹ چل رہی ہے تو آئیے اس کا بھی ٹیکنیکل چارٹر نیلسز کر لیتے ہیں بیلویشنز کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں اینڈ تک جرور ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں نئے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے پہلے ویڈیوز کا نوٹیوکیشن مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی اسے لائک بھی کر دیں آگے شیرک جرور کر دیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سٹوک ہے سکس منت میں 1100 پرسنٹ سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے تو یہی کارنہ اس سٹوک میں اب گرابٹ جو ہے وہ چالو ہو چکی ہے کانٹینوسلی سٹوک جو ہے وہ گرتا ہی دکھائی دے رہا ہے اور ون یئر میں بھی یہ سٹوک اراؤنڈ 900 پرسنٹ کے ریٹرنز بنا کے دے چکا ہے تو یہ سٹوک ایک ملٹی بیگر سٹوک ہے لیکن کیا اب اس ویلویشنز پر اس سٹوک کو خریدنا صحیح رہے گا تو آئیے اس کی ویلویشنز کا ڈاٹا ایک بار چیک کر لیتے ہیں دوستو کرنٹلی اس کا جو مارکٹ کیپ ہے نا وہ 96 کروڑ کے راؤنڈ ہے بہت ہی شوٹی کامپنی ہے مائکرو کیپ کامپنی ہے جبکہ پی ای ملٹی پلز ابھی بھی بہت ہی ہائی ہیں اور اس کے پی ای ملٹی پلز 240 کے چل رہے ہیں جبکہ پرائز تو بک ریشو ایک سے کم ہے تو انڈسٹری کی پی ای ملٹی پلز دیکھیں 24 کے راؤنڈ ہے اور ڈیب ٹو کیٹی ریشو 0.50 کی ہے اور اس کی آر اوئی پرسنٹیز بھی ابھی لو ہے 0.11 پرسنٹ کی چل رہی ہے تو فنڈامنٹلز ابھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اس کی ویلویشنز بھی ہائی ہو چکی ہیں تو اس لیے ہم آپ کو یہی رائے دیں گے اس سٹاک میں ابھی ڈپ کا ویٹ کریں اور بھی آنے والے ٹائم میں اس سٹاک میں گرابٹ آ سکتی ہے جب تک اس کا باٹم فارمیشن نہیں بنتا ہے تب تک اس کو کریداری نہیں کرنی ہے یہی ہماری آپ کو رائے ہے فریش انٹری بنانے کے لیے ابھی آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ ویلویشنز آر لکنگ ٹو ہائی اور فنڈامنٹلز بھی ابھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اوپر سے جدی اس کی لیٹس پنیش رپورٹ دیکھو تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو جیر آن جیر بیسز پر کامپنی کا جو پروفٹ ہے وہ امپرویمنٹ شو کر رہا ہے کیونکہ مارس ٹونٹی ٹو میں کامپنی کو مائنس 0.78 کروڑ کا لاؤس تھا جبکہ اب مارس ٹونٹی ٹری میں یہ کامپنی اب نو پروفٹ نو لاؤس کے راؤنڈ چل رہی ہے 0.07 کروڑ کے راؤنڈ لاؤس ہے لیکن کواٹر آن کواٹر بیسز پر کامپنی کی فنینشل پرپورمس ریڈیوز ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو اسی لیے دوستو اس سٹاک میں ابھی دکتیں چل رہی ہیں تو آپ کو ابھی اس سٹاک میں انٹر نہیں کرنا ہے اور جب تک کامپنی کے نتیجے امپروو نہیں کرتے ہیں کیونکہ ابھی اس کے کواٹر بند کے نتیجے نہیں آئے ہیں جلدی ہی اس کے کواٹر لی نتیجے بھی ڈیکلیئر ہو جائیں گے تو جب اس کامپنی کے نتیجے ڈیکلیئر ہو جائیں گے اس کے بعد اس سٹاک میں آپ نویش کر سکتے ہو لاؤنگ ترم کی فنڈامنٹلز انٹیکٹ ہیں یہاں پہ دیکھو لاؤس ٹور جیئرز میں 2020, 2021, 2022, 2023 کامپنی کا پروفٹ آپ کو بڑھتا دکھائی دے چکا ہے کامپنی لاؤس سے نکل کر پہلے اس کا لاؤس نیرو ہو رہا تھا لیکن 23 میں کامپنی نے 0.41 کروڑ کا پروفٹ کمیا ہے مطلب کامپنی لاؤس سے نکل کر پروفٹ میں جرور آگئی ہے یہ ایک پوسٹیو انڈیکیشن ہے تو لاؤنگ ترم کے فنڈامنٹلز انٹیکٹ ہیں تو اس لیے ہم آپ کو یہی رائے دیں گے اب بھی اس سٹوک میں آپ نویش مت کریں جب تک اس سٹوک میں سٹیویلٹی نہیں آتی ہے دوستو ایک لیول آئے گا کل کو ایک لیول آئے گا یہاں پہ یہ سٹوک اپنی باٹم فارمیشن کر سکتا ہے کیونکہ اس کی جو پرائس تھی 1st August 2022 کو 0.23 روپیز تھی تو یہی اس کا جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کا سپورٹ ہے اس کے بعد یہ سٹوک اتنی تیجی سے بھاگا تیجی سے بھاگا یہ سٹوک جو ہے وہ 2 کے لیول کو بھی کروس کر گیا 2.70 تک چلا گیا تو آنے والے ٹائم میں اس کا باٹم فارمیشن کہاں بنے گا یہ سٹوک جو ہے سپورٹ لیول 2.20 کے راؤنڈ ہی فارم کا تدکائی دے رہا ہے تو آنے والے ٹائم میں کہاں پہ باٹم بنے گا یہ ابھی کہنا مشکل ہے ہاں جب بھی اس کا باٹم بنے گا جہاں سٹیویلٹی آئے گی اس سٹوک میں آپ فریش انٹری کے لیے سوچ سکتے ہو اور کوارٹر بند کے نتیجے بھی ایک بار جرور چیک کر لیں کیونکہ ابھی اس کے کوارٹر لی نتیجے بھی ڈیکلیئر نہیں ہوئے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو مارس 23 میں کامپنی کا ریبنو ریڈیوز ہو رہا ہے لیکن باٹم لائن نیٹ انکم 91% کے حساب سے بڑھ گئی ہے کیونکہ مارجنز بھی امپروب ہوئے ہیں تو مکس ٹائپ کا ٹرینڈ ہے ریبنو میں نیگٹیو ٹرینڈ ہے تو آنے والے ٹائم میں کیوں بان میں جدی کامپنی اچھے نتیجے پیش کر دیتی ہے تو پھر یہ سٹوک جرور اپنے اگین ہائیس لیول کو کروس کرتا دکھائی دے سکتا ہے لیکن ابھی اس سٹوک کو آپ کھری دینا کیونکہ لور سرکٹ میں چل رہا ہے اور جب تک بوٹم پورمیشن نہیں ہوتی ہے تب تک اس سٹوک سے دور رہیں دوستو یہ کمپنی آئی ٹی سیکٹر کی کمپنی ہے ڈیفرن ٹائپ کے سوفٹ ویر پروڈکٹس میں ڈیل کرتی ہے کمپنی اچھی ہے بزنس اچھا ہے لیکن ابھی بیلویشنز ہائی ہیں فنڈامنٹل سپورٹ نہیں کر رہی ہیں سو تھانکس گئیں دوستو ملیں گے نئی بیڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پیس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا کیونکہ یہاں پہ ہم آپ کو ڈٹیل انیلسز کرنے کے بعد کسی سٹوک میں دویش کی رائے دیتے ہیں پھر بھی یہ اپنا ہمارا اون اپینین ہوتا ہے آپ اپنا خود کا رسک پروفائل دیکھنے کے بعد ہی کسی سٹوک میں دویش کریں کیونکہ یہاں پہ رسک بھی بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ کوئی جروری نہیں ہے کہ ہر سٹوک آپ کو بیسہ کما کے دیں آپ کو اپنا ایک بیلنسٹ پورٹ پولیو بنانے کی جرورت ہے کچھ لارج کیپ کچھ سمال کیپ کچھ آپ جو ہے میڈ کیپ سٹوک لے کے اپنا بیلنسٹ پورٹ پولیو بناتے رہیں جہاں کسی پنینشل اڈوائزر کی اڈوائز لے لیں ٹھینکس اگین ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے انویسٹمنٹ آئیڈیا کے ساتھ